السلام علیکم ویلکم ٹو ایندر ویڈیو فرنز ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ایک بہترین سی اردو سپیچ آؤ بدنے پاکستان کے موضوع پر تو چلیں بینہ وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب صدر محفل مؤزز اساتح اکرام اور میرے ہم مکتب عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آؤ بدنے پاکستان جناب صدر یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کیونکہ ہم سب اس ملک کی حالت بہتر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن افسوس آج ہمارا پاکستان وہ خوابوں کا پاکستان نہیں رہا جس کی بنیاد عظیم قربانیوں پر رکھی گئی تھی کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کیا یہ وہی وطن ہے جس کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دیں آج ہم سب خود سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں آج ہم ایک ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا برعکس ہے آج کا پاکستان مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دلدل اور گہری ہوتی جا رہی ہے میرے ساتھیوں ہمیں ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے یہ وہ حالات نہیں جو ہمیں آگے بڑھنے دیں یہ وہ چیننجز نہیں جو ہمیں عظیم بنائیں بلکہ یہ وہ دو رہا ہے جو ہمیں پستیوں کی طرف لے جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں جوانوں کے چہروں پر جوش و جذبے کی بجائے مایوسی کی چھاپ ہے وہ طلبہ جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں خواب ہیں مگر ان خوابوں کی تعبیر وہ کہیں چھپ جاتی ہے دور افق میں کہیں کھو جاتی ہے انہیں بارہا یہ سننے کو ملتا ہے کہ محنت کا پھل ملتا ہے لیکن جب زمین ہی ذرخیض نہ ہو تو پھل کہاں سے آئیں گے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غند کی شام مگر شام ہی تو ہے جناب صدر ایک لمحے کے لئے رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے نوجوانوں کو وہ مواقع دیئے جن کے وہ حقدار تھے کیا ہم نے ان کے سامنے وہ دروازے کھولے جن سے ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں نہیں ہم نے وہ دروازے بند کیے وہ مواقع چھین لئے اور خوابوں کی دنیا سے ان کو دھکیل کر حقیقت کی سنگین زمین پر گرا دیا میرے ساتھیوں یہ مسائل صرف تعلیمی میدان تک محدود نہیں ہیں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں ہر چیز کا بوچ انسان کی برداشت سے بڑھ کر ہو گیا ہے لیکن کیا یہ وہ منزل ہے جہاں ہم رک جائیں کیا ہم ہمیشہ ان مشکلات میں گھرے رہیں گے کیا ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے مو مول لیں گے یا ہم وہ قوم بنیں گے جو اپنی تقدیر خود لکھتی ہے اور اس تاریکی میں بھی روشنی کی کرن تلاش کریں گے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیض ہے ساقی پاکستان کی مٹی ابھی بھی زرخیض ہے میرے دوستو یہ مٹین ہاتھوں کے متضیر ہے جو اسے پانی دیں جو اسے خات دیں جو اس میں دوبارہ وہ زندگی بردیں جو ہمارے بزرگوں نے دیکھی تھی لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا یہ تب ممکن ہوگا جب ہم سب مل کر سوچیں جب ہم سب اپنے حصے کا کردار ادا کریں میرے دوستو آج کے دور میں ہمیں ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے وہ سوچ جو ہماری قوم کو ترقی کے راستے پر گامدن کریں وہ سوچ جو نوجوانوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر دیں جو ان کے ہاتھوں میں امید کا چراغ تھامیں ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا ہم سب کو وہ لوگ بننا ہوگا جو روشنی پھیلائیں جو اپنی محنت اور ایمان سے اس ملک کو وہ مقام دلائیں جس کا خواب ہمارے بانیان نے دیکھا تھا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں آئیے اپنے اندر کے شاہین کو بیدار کریں آئیے اس وطن کو وہ روشنی دیں جو اس کی مٹی کی قسمت میں ہے آئیے ہم سب مل کر وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا آؤ بدلے پاکستان ہم سب کی کوششوں سے شکریہ